اسلام علیکم میں ہوں سبیرہ ایک اور نئی مزیدار ریسپی کے ساتھ تو جو یہ ہے چکن کورما اور وہ بھی وائٹ آج میں آپ کو چکن وائٹ کورما بنانا سکھاؤں گی چونکہ بہت ہی ایزی ہے اور اس میں بہت کم انگریڈنٹس استعمال ہوئے ہیں تو چلے جی اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تو آئیں پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے پین لے لیا اس میں میں نے ایک کپ آئل ڈالا آئل کو ہلکا سا ہم گرم کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالتے ہیں گرم مسالے یہ ثابت گرم مسالے ہیں جس میں دار چینی ہے لونگ ہیں چھوٹی لائچی اور کالی مرچے ہیں ثابت ان کو ڈال کے ہلکا سا ہلانا ہے مکس کرنا ہے جیسے ہلکے ہلکے گرم ہونا شروع ہوں گے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ زیرہ سفید زیرہ اسے بھی ڈال لیتے ہیں ان کو بھی مکس کرتے ہیں گرم مسالوں کو آئل میں ڈالنے سے ان کا ایک خوشبو آ جاتی ہے جو کہ کھانے میں بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور ان کو ہلکا ہلکا گرم کرنا ہوتا ہے زیادہ نہیں فرائی کرتے اسی یہ جل جاتے ہیں اور اگر یہ مسالے اس ٹیج پہ جل جائیں تو سارا ہی ساراں خراب ہو جاتا ہے اس لئے اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں ابھی میں ڈال رہی ہوں دو پیاز لیے تھے میں نے ان کو پیسٹ بنا لیا ہے تو یہ میں پیسٹ ڈال رہی ہوں اب اسے مکس کرتے ہیں پیاز کو زیادہ نہیں براؤن کرنا بس ہلکا سا اس کو مکس کرنا ہے اور تھوڑا سا اس کا پانی خوشت ہو جائے یہ وائٹ کلر بھی رہے گا اسے براؤن نہیں ہونے دینا کیونکہ ہم بنا رہے ہیں وائٹ کورما تو اس لئے ہم اس کا کلر چینج نہیں کریں گے بلکل اسی سٹیج پہ ایسی ہو جائے گا تو اب ہم نے اس میں ڈالے ہیں جنجر گارلی کا پیسٹ تو چمچ اسے بھی مکس کر لیتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا بس ہلکا ہلکا ہی کرنا ہے اور ساتھ ہی اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن میں نے لیا ہے ٹیٹ کلو چکن تھوڑا چکن زیادہ لیا ہے میں نے اور اس کی پیس بھی تھوڑے بڑے بڑی کروایا ہے کیونکہ میں بنا رہی ہوں وائٹ کورما تو اس میں چکن کی پیس اگر تھوڑے سے بڑی ہوں تو وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں اس لئے میں نے بھی اسی طرح کیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ جو لسن درک اور یہ سب چیزیں پک جائیں اچھی طرح یہ دیکھیں جیسی یہ ہو گیا ہے چار سے پانچ منٹ میں نے پکایا تھا اور اس کا اس طرح سے کلر آ گیا اور ابھی میں نے اس میں ڈالی ہے کالی مرچ وہ میں ڈالوں گی ٹیٹ چمچ کیونکہ ہمارا جو چکن ہے وہ ٹیٹ کلو ہے اس لئے دھوڑی کالی مرچیں زیادہ جائیں گی ابھی نمک لے لیا ہے ایک چمچ بس اس میں یہ دو چیزیں ہی جائیں گے اس سٹیج پہ گرم مسائلے ہم نے شروع میں ڈال دیئے تھے اور ابھی نمک اور کالی مرچ بس یہ دو چیزیں ڈال کے ان کو اچھی طرح میں کر رہی ہوں میکس اور اس میں کوئی مسائلے نہیں جائیں گے یہ تھوڑی دیل مجھے تین سے چار منٹ لگیں ان کو پکاتے ہوئے اور ابھی میں اس میں ایک کپ جو ہے وہ دہی کا ڈال دیئے میں نے بڑا والا کپ لے لیا تھا اس میں دہی بھی تھوڑا زیادہ جائے گا کیونکہ چکن زیادہ ہے اس لئے اب اس کو کور کر کے دس منٹ میں ہم میڈیم فلیم پہ رکھ دیں گے اور اسی میں ہی چکن جو ہے وہ کافی حد تک گل جائے گا کیونکہ دہی پانی چھوڑتا ہے یہ چیز دس منٹ بعد میں چیک کر رہی ہوں تو چکن جو ہے کافی حد تک گل چکا ہے اور دہی کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے ہم چک کر لیتے ہیں تو اس ٹیج پہ ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں ثابت وہ بھی پانچ سے چھے عدد ان کو میں نے درمیان میں سے کٹ لگا لیا تھا اور ان کو میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا اس کو بھی فرائی کر لیتے ہیں ایک سی دو منٹ بس تو ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں ہری مرچے کے بھی اس میں پکتے ہوئے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے کریم میں نے پیکٹ والی کریم یوز کی ہے آپ فریش کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا ایک کپ لے لیجئے گا وہ ایک کپ جو ہے پورا پیکٹ ہی چلا جاتا ہے اس میں ایک پیکٹ کریم لیا ہے اب میں اس کو پھر سے کور کر کے رکھ دوں گی دس منٹ پہ لو فلم پہ یہ جی دس منٹ کے بعد دیکھیں تو اس میں جو آئل ہے وہ پر آ چکا ہے کریم بھی اچھی طرح پک چکی ہے اور سارا ریڈی ہے یہ کور میں میں کیونکہ گریوی سی ہوتی ہے اس لئے وہ زیادہ مزی کے لگتی ہے تو اس ٹیش پہ اب میں اس میں کسوری میتھی ڈال دوں گی ایک چمچ میں اس وقت ڈال رہی ہوں اور ایک چمچ میں گارنیش کے ٹائم پہ ڈال دوں گی تو یہ دیکھیں جی بالکل زبردست سا چکن وائٹ کورما ریڈی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ فائنل لک آگئی ہے یہ میں نے ڈش آؤٹ بھی کر لیا اور اس وقت بھی میں نے کسوری میتھی تھوڑی سی اس ٹائم پہ بھی ڈال دی ہے تو یہ وائٹ کورما ریڈی ہے آپ ایک بار ضرور ٹائی کیجئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا پھر ملیں گے ہم نیکسٹ ریسیپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی